بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کی سوئلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وزرعظم عمران خان صاحب کا جو فارمولہ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اسی فارمولے کے ساتھ آئنتہ انتخابات دو ہزار تئیس میں بھی جایا جائے گا یہ فارمولہ کیا ہے اس حوالے سے کچھ ایکسکلوزی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جبکہ دوسرے نمبر پر ناظرین عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے متحرک جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی اپنی نمبر گیم اس وقت کم ہو چکی ہے گیارہ لوگ جو کہ اس وقت نواز لیگ کے ایسے ہیں جو کہ انہیں چھوڑنے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت وہ آلریڈی کر چکے ہیں اسی طرح سے دیگر جماعتیں بھی ہیں اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں یہ نمبر گیم کیا ہے کون کون لوگ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے اس حوالے سے بھی بہت اہم اور ایکسکلوزی تفصیلات ہیں جو کہ آج کی اس علاقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ناظرین وی لاک کا جو آغاز ہے وہ اسی نمبر گیم کے ساتھ کرتا ہوں معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت تین سو بیالیس کا جو ایوان ہے اس میں ایک سو اسی ووٹ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف جبکہ ایک سو باسٹھ جو ہیں وہ دوسری جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی جو تمام اتحادی جماعتیں ہیں جن میں پیپلز پارٹی بھی ہیں جن میں مولانا فضل الرحمن کی بھی جماعت ہے جس میں نون لیگ کی بھی جماعت ہے یہ تمام ترجماتیں جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن ناظرین گیارہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس وقت کھلم کھلا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس عدم اعتماد میں نون لیگ کی حمایت نہیں کریں گے اور انہوں نے اپنا جو پلڑا ہے وہ آلریڈی ڈال دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور اس کے علاوہ ناظرین یہ صرف اور صرف نون لیگ کی حد تک گیارہ لوگ ہیں اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بھی دو لوگ ایسے ہیں جو کہ انہیں چھوڑنے جا رہے ہیں جبکہ مولانا فضل الرحمن بھی اس وقت عدم اعتماد سے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جو فرار ہوئے ہیں اس کی بھی کچھ تفصیلات ہیں ایکسکلوز وہ بھی میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا برحال یہ جو نمبر گیم ہے اس میں مولانا بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاست چمکانے میں کامیاب ہوئی ہے انہوں نے جو مسلم لیگ نون کو آگے لگانا تھا وہ اسے آگے لگانے میں کامیاب ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ بی این پی مینگل جو ہے جو کہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ تھی وہ بھی اس وقت نہیں مان رہی تو ان کے پاس ناظرین جو اپنے ووٹ ہیں وہ کوئی ایک سو چالیس کے قریب جو ہیں وہ بنتے ہیں یوں ناظرین جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس میں ایک سو بہتر کا ہنسہ جو ہے وہ حاصل کرنا تو دور کی بات بلکہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہ ہی پورے نہیں ہو رہے اور دیگر جو ماتوں میں سے جس میں کاف لیگ یہ ایم کیو ایم اے ان کو تو توڑنا دور کی بات رہی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے کیونکہ ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پندرہ بیس یا بائیس جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ تحریک اعتماد میں ہمارا ساتھ دیں گے لیکن اس وقت معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان کے اپنے اندر بغاوت ہو چکی ہے اور ان کے اپنے لوگ ہی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ نون لیگ کے ہوں یا دوسری جماعتوں کے ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف میں بقادر طور پر شمولیت بھی اختیار کرنے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی رہیں گی اس کے علاوہ ناظرین نے یہ جو عدم اعتماد کے حوالے سے جو اس وقت کوشش کی جا رہی ہیں اس میں ناظرین مولانا فضل الرحمان صاحب فرار ہو چکے ہیں فرار ایسے ہو چکے ہیں کہ بڑے اہم ذرائع کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو یہ گیم ہے یہ بلوچستان میں کھیلی جائے حالانکہ پیول پلس پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پنجاب میں پہلے عدم اعتماد آئی لائی جائے جبکہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ عدم اعتماد وفاق میں پہلے لائی جائے تو یوں ناظرین یہ تینوں دوسرے کے اس وقت مخالف بھی ہو چکے ہیں مولانا یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں پہلے حکومت فارق کی جائے وہاں پر اپنا سی ایم یا اپنا سپیکر یا ڈیپٹی سپیکر جو ہے وہ لائی جائے اگر اتحادی جماعتیں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ وفاق میں ڈیریک نمران خان صاحب کی خلاف عدم اعتماد لائی جائے اس میں جو ہے وہ ڈیل کی بھی کوشش کی جا رہی ہیں اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بھی کوشش کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی اور مولانا کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ووڈ دیں اور عاصف زرداری جو ہیں وہ صرف اور صرف اس وقت پنجاب میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یوں ناظرین یہ جو خوبارہ ہے عدم اعتماد کا اس سے ہوا نکل چکی ہے اور مولانا صلاحی کا جو بیان ہے اس بیان کے بعد مولانا فضل رحمان بھی اب اس سے پیچھے ہٹ چکے ہیں فرار ہو چکے ہیں جبکہ نواز لیگ جو ہے اور خاص طور پر شہباز شریف اس وقت رسوہ ہو کر رہ چکے ہیں کیونکہ جو ان کا ایک بیانیاں بھی تھا پارٹی کے اندر بھی جس کی وجہ سے وہ مریب نواز کی مخالفت کرتے تھے جب ان کے اوپر ذمہ داریاں دی گئی نواز شریف نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سارے معاملات کو دیکھیں تو وہ اب خود بھی ان تمام تر چیزوں میں مکمل طور پر ناکام جو ہے وہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کا جو فارمولا تھا اس کے حوالے سے آپ کو تفصیلات میں بتاتا چلوں تو ابھی پیچھے جو لوکل بارڈی الیکشن بھی ہوئے ہیں یہاں تک کہ جو میئر ڈی اے خان کا الیکشن ہوا ہے جس میں عمر امین گنڈا پور جو کے بھائی ہیں علی امین گنڈا پور کے وہ جیتے ہیں اور مولانا فضل رحمان صاحب کو انہوں نے ان کے اپنے گھر میں ہرائے ہے اس حوالے سے ناظرین جو ایک فارمولا اپنایا گیا آخر وجہ کیا ہوئی کہ مولانا فضل رحمان صاحب جو کے اپنے گھر ہیں اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے پاکستان کی آزادی کے بعد سے لے کر اب تک وہاں پر مولانا کی جماعت کو ہرائیہ نہیں جا سکا جب سے وہ وہاں پر الیکشن لڑے ہیں لیکن اب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ وہاں پر جیت چکے ہیں تو اس میں ناظرین ایک تو سب سے اہم چیز ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے ڈائریکٹ یہ جو انتخابات تھے ان کو دیکھا جا رہا تھا اور دوسرے نمبر پر ناظرین چونکہ مولانا فضل رحمان ہمیشہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں تو عمر اومین گنڈا پور نے اس مرتبہ ان تمام ترچیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی جو مذہبی ووٹ تھا اس کے اوپر کام کیا اور اس وقت جو ان کو زیادہ ووٹ بھی پڑا اور جو مذہبی لوگ تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا یہاں تک کہ ناظرین وہ ابھی بھی ایک تو عوامی طور پر بھی لوگوں میں رہتے ہیں اور خاص طور پر جو مذہبی ووٹ ہے جس میں کرسچن کمیونٹی بھی آ سکتی ہے جس میں جو دیگر فرقے وغیرہ ہیں ان کا ووٹ بھی آ سکتا ہے تو یہ جو تمام تر مذہبی ووٹ تھا اس وقت عمر امین گنڈا پور جو تھے وہ یہ مذہبی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جس کی وجہ سے مولانا فضل رحمان کو بترین شکست جو ہے وہ ہوئی اس کے علاوہ یہ مولانا فضل رحمان صاحب جو تھے وہ ہمیشہ دہی علاقے میں جو ہے وہ ووٹ حاصل کیا کرتے تھے تو وہاں پر بھی اس وقت زبردست جو اقدامات تھے وہ اٹھائے گئے عمر امید گنڈا پور لوگوں میں جو ہے وہ گے جس کی وجہ سے یہ جو کامیابی ہے ان کو ملی ہے اور اسی فارمولے کے تحت جو دوہزار تیس کے انتخابات ہوں گے یعنی کہ مولانا فضل رحمان جو پہلے فیز میں جو الیکشن جیتے تھے اس کی وجہ سے جو یہ کہا جا رہا تھا کہ اب مولانا فضل رحمان جو ہے وہ آئیں گے ان کو جو ہے وہ شاید کے پی کے میں حرانہ اس طرح سے ممکن جو ہے بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے تو اس میں ناظرین یہ فارمولے پہ کام کیا گیا ہے اور دوہزار تیس میں بھی اسی طرح کا جو فارمولا ہے وہ اپنایا جائے گا یہاں تک کہ جو دیگر صوبے ہیں ان میں بھی اسی طرح کی پلاننگ کی جائے گی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ انتخابات میں جائیں گے اس حالے سے مزید جو بھی تفصیلات ہوگی آپ ناظرین کے شیئر کرتے رہیں گے اپنی رائے کا سار کمن باکس میں لازمی کیجئے گا آج کے ویلوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ